سلام علیکم بچوں ہم چیپٹر نمبر ٹو کا لاسٹ نمیریکل جو ڈائیگرام والے نمیریکل ہے بچے کہتے ہیں جی ڈائیگرام والے نمیریکل ہم نے کرنے نہیں ہے بھائی اکبر کر کے دیکھو ان کو کرنے میں بہت مزا ہے گا آپ کو ذرا گوہر سے سنیے گا question کی statement یہ ہے کہ یہ ایک سفیر ہے اور اس سفیر کو اس سٹرنگ کی مدد سے ایسے جو ہے نا frictionless wall کے ساتھ ایسے بالکل یہ لگی ہوئی ہے یعنی یہ میں نے اس کے سینٹر سے ایک ڈوری سے نکال کے رسی سے نکال کے دھاگا سا نکال کے وہ دیوار کے اس نکر پر باندھی ہے اور یہ بول ایسے دیوار سے جا کر لگی ہوئی ہے question یہ ہے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اس رسی میں جو tension T ہے رسی میں جو tension T ہے یہ معلوم کریں اور دوسرا دیکھیں کیا یہ بول دیوار کے اوپر ایسے اگر آپ گوھر سے دیکھیں یہ بول نے دیوار کے اوپر کوئی action والی force لگائی ہوئی ہے بے اکل لگائی ہوئی ہے کہتا ہے آپ نے یہ نہیں معلوم کرنی جو دیوار میں تو واپس اس کو ایک reaction force لگائے گی آپ نے وہ reaction force کو find out کرنا ہے کیکہ یعنی یہ بول دیوار کے اوپر action کر رہی ہے اور دیوار اس کو reaction دے رہی ہے آپ نے وہ reaction force نکالنی جبکہ اس بول کا جو weight ہے وہ weight آپ کو بتا ہے weight center of gravity پر ہی تو ایکٹ کرے گا اس کی body کے اور وہ weight اس نے آپ کو دے دیا ہے 10 نیوٹن یہ نہیں یہ angle دیا ہوئی ہے جس angle کے اوپر یہ رسی دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے وہ angle کتنا ہے جی 30 degree کا ہے یہ رسی میں tension T آپ نے معلوم کرنی ہے اور یہ reaction force آپ نے معلوم کرنی ہے کیا کریں اب بچے کہتے ہیں لو سر جی پتا نہیں کیا بڑا مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے very simple آپ اگر تھوڑا سو اور سے دیکھیں تو یہاں پر پہلی بات کہیں پر rotation نہیں ہو رہی rotation نہیں ہو رہی اگر rotation نہیں ہو رہی it means کہ یہاں پر torque والی condition تو لگنی ہی نہیں ہے اچھا اب ایک بات ڈالنو یہ numerical ہے 2.18 ٹھیک ہے یہ problem number 2.18 ہے یہ لکھ لیں اچھا اب آپ لوگ ذرا اور سے دیکھیں ہاں یہ reaction force ہے اس کا مطلب یہ والی force کیا ہوگی ہمیں نہیں ابھی پتا اگر یہ r ملوم کرنے تو ہمیں یہ والی force ملوم کرنی پڑے گی پہلے اب یہ force ہم کیسے ملوم کر سکتے ہیں یہ ہمیں tension نظر آ رہی ہم اس tension کے ٹوٹے ٹوٹے کر لیتے ہیں اس tension کو resolve کرنے اس tension کے rectangular components بناتے ہیں اب ان components میں سے اگر آپ اور سے دیکھیں یہ tension کا اگر میں اس کے components draw کرنا چاہوں یہ tension ہے ٹھیک ہے اس کا ایک component تو بنے گا بچو دیکھیں یہ rectangular components اگر draw کریں ایک component اس کا یہ بنے گا اور ایک component اس کا ایسے بنے گا ذرا گوھر سے سنیے گا ابھی بتاتا ہوں سارا یہ دیکھیں ہمیں بتا گے یہ والا angle 30 تو یہ understood ہے کہ یہ والا angle بھی 30 degree ہی ہونا ہے ایک بات تو ڈال ہوگی اچھا اب دیکھیں اس P کا ایک component یہ ایسے اوپر کو بنے گا ایسے Y component اور ایک اس کا component بنے گا X component یہ والا اب ظاہری بات ہے اگر یہ X component ہے تو یہ بھی X component ہے اگر یہ Y ہے تو یہ بھی Y component ہے ٹھیک ہے بٹ میں وہاں پر show کرنے کی بجائے اس کا ایک component ادھر show کر دیا ادھر show کر دیا اب مجھے بتائیے گا یہ جو component ہوگا theta کے سامنے والا آپ کو بیٹا theta کے سامنے والا ہمیشہ sine ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا T sine 30 degree اور یہ والا کیا بن جائے گا T cos 30 degree اچھا یہ component بن گیا T cos 30 یہ بن گیا T sine 30 کیونکہ theta کے سامنے والا 30 ہوادھی یہ triangle under consideration آئے گی اس کو نہیں دیکھ رہے ہم اگر یہ T sine 30 ہے it is understood کہ یہ بھی کتنا ہوگا T sine 30 ہی ہوگا لیں اگر یہ والا T sine 30 ہے تو یہ بھی T sine 30 ہی ہوگا اب میں یہاں پر ذرا گھوڑ سے دیکھئے گا بہت آسانی سے first condition of equilibrium ہم لگا سکتا ہوں کیسے بھلا دیکھیں اگر میں x-axis کے along دیکھوں اس پوری diagram میں x-axis کے along ایک یہ force ہے ایک یہ force ہے اور دونوں ایک دوسرے کے opposite ہے بس اچھا y-axis کے along یہ تو y-axis کے along نہیں ہے اچھا کہیں بچے کہیں کہ سر جی x-axis کے along یہ بھی تو بھائی یہی تو لیے یہاں پہ تو یہ R اور T sine 30 x-axis والی forces ہیں جبکہ T کو 30 اور یہ weight جو نیچے یہ y-axis کے along ہے اس کا مطلب یہاں پر ہم apply کریں گے first condition of equilibrium اب by applying first condition of equilibrium by applying first condition of equilibrium 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 کی پہلی condition apply کرتے ہیں اس میں ہم کہیں گے جی sigma fx is equal to zero اور ایک میں ہم یہ بھی کہیں گے sigma fy is equal to zero دونوں ہی اوزو نہیں ہے یہ لیں اب ہم نے first condition of equal equilibrium کو apply کرنا ہے x-axis کے along کتنی forces آپ کو نظر آ ایک ہے T sine 30 jama دوسری ہے R اور دونوں کا sum equal to zero مگر convention پڑی تھی کہ اگر left side والی force کو positive لے رہے ہیں تو اگر ادھر والی force positive ہے آپ کی تو ادھر والی کیا ہو جانی ہے اگر وہ left side یا red side والی ادھر ایک positive اور دوسری automatically negative ہونی ہے تو دیکھیں ذرا پھر یہ کیسے سکنے T sine 30 degree theta 30 degree is equal to R کیونکہ minus R ادھر آکے plus R ہو جائے گا تو اب ہم نے اگر R نکالنا ہے تو R نکالنے کے لیے ہمیں چاہیے sine 30 تو ہمیں پتہ 1 over 2 ہوتا ہے یہی پر میں پٹ کرتا ہوں sine 30 کی جگہ پر 1 over 2 تو لے جی آپ کا answer آگیا T over 2 یہاں پہ ابھی بھی ایک وین رہ گئی ادھوری کیونکہ ہمارے پاس T نہیں ہے اب اس T کو ملوم کرنے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں sigma F Y is equal to 0 اب F Y is equal to 0 میں آپ دیکھیں کیا Y X کے لوگ ایک لگ رہی ہے T 30 degree اور دوسری لگ رہی ہے W is equal to W آیا T is equal to W over cos 30 degree آیا اب W آپ کو question میں دیا ہو ہے 10 اور یہ cos 30 0.8 6 ہوتا ہے تو جب آپ اس کو calculate کریں گے تو 11.6 نیوٹن آنسر آئے گا یہ calculate کے اوپر calculate کر لیجئے گا یہ 11.6 نیوٹن آپ کے پاس T آگیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو put کر دینا ہے کس میں equator number 1 میں وہ جہاں پہ ہم نے R نکالنا تھا کیونکہ T تو آگی ہے ہمارے پاس تو reaction force آگی T by 2 تو یہ 11.6 کو 2 پر divide کریں 5 point کتنا آگی 5.77 نیوٹن آپ کا آنسر آگیا یہ reaction force تو کوئی مشکل چیز نہیں اس میں بہت آسان ہے ٹھیک ہے اور یہ یاد رکھئے گا بچوں numerical بے شک یہ board کے paper میں نہیں آتا ٹھیک ہے مگر پھر بھی آپ لوگ نے اس کو کرنا ہے اس سال کا ہمیں نہیں پتا کیا ہو نا کیا نہیں ہو ہوا ٹھیک کون سیپچول paper بھی ہے تو لہذا آپ ان numerical کو لازم کریں ٹھیک ہو گیا اللہ حافظ